اسلام علیکم گزشتہ ایک گھر کا تذکرہ کیا گیا تھا جہاں کا بچہ بچہ محنت مزدوری سے گھر کا خرچ چلاتا ہے اور اس مشکل حالات میں اپنے ماں باپ کا زور بازو بنا ہے مگر حمد نہیں ہار رہا آج ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان کے گھر بھی راشن فراہم کیا جائے راشن فراہم کرتے وقت ایک بار پھر ہم نے کامتے ہونٹوں اور مرجائے ہوئے چہروں پر مسکراہت بکھیر کر الحمدللہ دھیروں دعائیں سمیٹھی یاد رکھیے گا کہ آپ کا عمل آپ کی تربیت کی اکاسی کرتا ہے جس قدر آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے اس قدر ہی آپ اللہ کی مقرب بندے ہوں گے اشواق احمد بھی کیا خوب کہتے ہیں کہ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کا لہجہ آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق یہ بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے لہٰذا کوشش کریں جہاں کہیں بھی اللہ کی مخلوق کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو آنکھیں چرانے سے بہت بہتر ہے آگے بڑھ کر مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا جائے جزاک اللہ